موسیقی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر اور ڈیپیٹی کنوینئر کمر نوی جمیل صاحب بہت شکریہ کمر صاحب آپ کا آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں آج ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کے کیس سے متعلق تشکیل دی گئی خصوصی عدالت کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دیا اس کے علاوہ نواز شریف صاحب جو بغرض علاج لندن میں ہیں لیکن ایک ریسٹوران میں ان کی فوٹو سامنے آئی جس پہ وزریادم پاک پاکستان نے نوٹس لیا ہے لیکن موسٹ امپورٹن نظامی صاحب جو اس وقت سب سے ہارٹ نیوز ہے جو سب سے زیادہ بحث چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ حکومتی اتحادی ایک مرتبہ پھر سے موقع دیکھتے ہوئے حکومت کو ایک طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں اور اس وقت ایم کیو ایم پاکستان ٹاپ ٹرنڈ ہے آج بھی عصد عمر صاحب کی قیادت میں حکومتی وفد گیا بہادر آباد میں ملاقات بھی ہوئی لیکن کوئی نتیجہ نکل نہیں سکا ہے نظامی صاح صاحب کیا یہ پرانی روایت ہے اتحادی جس طرح کیا کرتے ہیں نہیں لیکن آپ نے بلیک میل کا لفظ جو ہے وہ سخت استعمال کیا کیا ہونا چاہیے دیکھیں جو ایم کیو ایم سے وعدہ کیا یہ تک گئے تھے ایم کیو ایم پاکستان سے وہ دو پورے کرنا چاہیے حکومت کو اور حکومت ایم کیو ایم جو ہے وہ یاد دلاتے رہی تھی وقتاً وقتاً نظامی صاحبی تو مازی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں یہ دیکھنا اور پھر اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے شای آپ کو چوکہ دینے والی لگے تو ملکہ ہے ہمارے مہمان موجود ہے ہمارے ساتھ جی جی تو ان سے پوچھ لیتے ہیں جی جی سالکم جی یہ بتائیے کہ آج حسد عمر صاحب تشریف لائے تھے آپ کے پاس تو کوئی تسلیم بخش کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی دیکھیں حسد عمر صاحب جو آج تشریف لے کر آئے تھے ان کا شیڈل ہمارے اس اخدام سے پہلے سے تھا وزارہ چھوڑنے سے پہلے سے شیڈل تھا وہ آ جائے لیکن برحال جب آئے تو اس ایشو پر بھی گفتگو ہوئی تو ہم نے ان کے سامنے دو اپنے مہائے دے رکھے جب یہ وفاقی حکومت تشکیل پا رہی تھی الیکشن ہو گئے تھے لیکن حکومت نہیں بنی تھی تو اس وقت ہم نے دو ایم بو یو سائن کیے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بنی گالا میں سائن کیا جس کو پی ٹی آئی کی طرف سے موجودہ صدر عارف علوی صاحب نے کیا تھا اور دوسرا بہدر آباد میں جس کو جو موجودہ گورنر ہیں امران اسماعیل انہوں نے سائن کیا تھا تو اس میں مجموعی طور پر تیرہ نکات ہیں اور ہم بار بار انہیں بدقسمتی سے یہ کہہ لیں کہ ان میں سے کسی ایک پر بھی کوئی قابل ذکر پیشرفت نہیں ہوئی تو ہم بار بار کہتے رہتے تھے اور گشتہ تین چار مہینے میں ہم یہ بات وزیراعظم صاحب کو بھی جہانگی ترین صاحب کو بھی اور جو ہمارے گورنر صاحب ہیں ان کو بھی ہم یہ بات کہہ چکے تھے کہہ کہ اس حالات میں جبکہ کراچی سفر کر رہا ہے جن لوگوں نے ہم ایلیکٹ کیا ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے مسائل تو حل نہیں ہو رہے تو ایم کیم گورنر نے بیٹھ کر کیا کریے تو آپ کے ساتھ ہمیں زیادہ چلنا ہمارے لئے ممکن نہیں رہے گا جی جی لازٹ ویک بھی یہ بات خالد مقبل بھائی نے بھی کہی اور کوئی دو ہفتے پہلے کی بات ہے دس دن پہلے کی جہانگی ترین صاحب پرویس خٹک صاحب گورنر ہاؤز میں آئے تھے گورنر صاحب بھی موجود تھے تو میں وسی مقتر بھائی اور ہمارے فیصل سزواری بھائی ہم نے یہ بھی یہ بات کی تو اس سے پہلے ایک دفعہ وزیراعظم صاحب سے پہلے بھی کوئی تین چار مہینے پہلے کر کر آئے تھے اور ہم نے دیکھیں اس وقت یہ وقت چنا اس لیے کہ اس وقت کوئی بارگیننگ صورتحال نہیں ہے گورنمنٹ کے سارے جو ایشیوز تھے وہ نکل چکے ہیں تو ہم نے یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی اس کو کوئی بارگیننگ کے پہلوں میں نہ رہے اس لیے ہم نے اپنے آپ کو علیدہ کیا ہے اور جو بھی ہمارے اس میں غاز و غیاس تھے وہ بھی ہم نے کھل کر بیان کر دی اور آج ہم نے اسد عمر صاحب کو بھی وہ ہی اپنے دو کا غز دیئے اور کہا دیکھیں ہم نے کوئی گورنمنٹ میں شامل ہونے کے بعد کوئی بات نہیں کی آپ سے یہ دونوں وہ ماہدے ہیں جب آپ گورنمنٹ میں نہیں تھے گورنمنٹ بنا نہیں جا رہے تھے اور آپ نے اس میں چینجنگ بھی کروائی بہت سارے چینجنگ کروائی بہت سارے چیزوں نے اتفاق نہیں تھا وہ کم کرائی لیکن جب آپ نے اس کو سائن کر دیئے تو وہ ماہدے نہیں بلکہ آپ کا وعدہ ہو گیا ہے نہیں یہ صحیح بتائیے لیکن کہ آپ کا تیرہ تو آپ نے منرکات بتایا لیکن قلیدی مطالبہ کیا ہے چیزہ نکات بنیادی طور پر کیا وہ مطالبات ہیں آیا کبینہ میں آپ کو دو نشستیں دینا ہیں یعنی ان کو فروغ نصیم صاحب کو علاق کر کے یا یہ ہے کہ آپ کے جو فنڈز دیے جائیں وہ ہے یا گرفتار لوگوں کو چھوڑا جائے یا نائن زیرو کو واگزار کیا جائے کیا اہم تیترین کیز کیا آپ کے لیے دیکھیں کوئی تین چار مہینے پہلے ایک میٹنگ وزیراعظم صاحب سے ہوئی تھی اہم کیوم کی اس میں وزیراعظم صاحب نے خود نے ذکر کیا تھا دوسرے وزارت دینے کا اور ہم نے اس میں اس لیے آدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا کہ دیکھیں ہمارے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں کراچی کے لوگ اور ہیدراباد کے لوگ مسائل میں دھستے چلے جا رہے ہیں تو ہم ایسی وزارتیں لے کر ہمارے اوپر اور زیادہ اخلاقی دباؤ آ رہا ہے تو اس وقت بھی ہم نے دس بہ دستہ وزیراعظم صاحب سے یہی درخواست کی تھی کہ آپ ہمیں وزارتیں دینے کے بجے یہ جو آپ نے ہم سے کمیٹمنٹ کیے ہیں کہ بھی کراچی کے مسائل کو کراچی پانی کے مسائل سے دو چار ہے کراچی کا پورا انسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے گندگی کا شکار ہے ان تمام کے لیے آپ فنڈ پروائیڈ کریں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ایمکیو ایم کی جو میسنگ پرسن ہیں ایمکیو ایم کے آفیسز ہیں تو وہ اس کی بات ہوئی ہیدراباد جو پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے بدخسمتی سے آج تک وہاں پر یونسی نہیں ہیں نواز شریف صاحب کے نون کے وقت میں انہوں نے وعدہ کر لیا تھا زمین بھی ایلوکیٹ کر لی تھی بجٹ میں بھی پیسے رکھ دیئے تھے تو ہم نے اس کو بھی حالانکہ وزیراعظم صاحب نے اس کا ایک گراؤنڈ بریکنگ اپنے وزیراعظم خوص میں تو کر دی تھی لیکن اس کے بعد اس میں بھی کوئی پیشل نہیں ہے تو اس طرح مجموعی طور پر یہ تیرہ دکار تھے ہمارے لیے تو ہر نقطہ ہی اہم ہے نہیں لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے اس کی این اس وقت جبکہ یہ بھی آرمی چیف کی ایکسنشن کے معاملے میں آپ نے سپورٹ کیا اور حکومت جو ہے اس وقت انڈر پریشر ہے ایکانومی اور گورننس میں بھی معاملات ہیں اس قسم کے اور پھر جو آپ کے بعض مطالبات ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ شاید حکومت کے بحث میں بھی نہیں ہیں ان کو پورا کریں مثلا میں مسنگ پرسن والا معاملہ تو زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہے اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتا پھر یہ ہے کہ کراچی کی جو روشتی ہیں جو بڑی مشکل سے بہال ہوئیں اور وہ اگر آپ کہیں گے جتنے وہ لوگ جو کہ سیریس کرائیمز میں مطلب ملوث سے ان کو چھوڑ دیا جائے تو حکومت کس طرح مانے گی اسی طرح یہ فنڈز والا معاملہ پیٹی اے اگر آپ کو فنڈز دیتی ہے تو وہ اپنے جو وہاں کے جو کونسٹیوٹسی ہے اس کی گردن کاٹتی یہ بات میں آپ سے متفق ہوں کہ اگر انہوں نے کرنا نہیں دیا تو معایدہ کیوں کیا تھا دیکھیں برحال یہ کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس سے سیاسی نقصان ہوگا تو پھر یہ کہ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ ہم نہیں دینا چاہتے تو ہم بار بار جا کر سوالی بن کے ان سے تقاضی تو نہیں کریں گے اس لیے کہ پیسہ چاہیے اگر پیسہ وفاقی حکومت کراچی میں لگائے گی تو کراچی سے صبح وفاقی حکومت کا یا پی ٹی آئی کا اپنا بھی بہت بڑا منڈیٹ ہے تو اگر یہاں پر لوگ مسائل کے دوچار ہیں تو انہیں جہاں ایم کیم سے شکایت ہے وہاں پی ٹی آئی سے بھی شکایت ہیں تو یہاں پر کوئی اس کو کیش کرانے کی بات نہیں ہے لوگوں کے مسائل کرانے کی بات ہے کمر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ابھی نظامی صاحب ٹائمنگ کی بات بھی کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری چند ہفتے پہلے آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ سندھ گورنمنٹ میں آ جائیں اس کے بعد اس وقت آپ ایک ردعمل تو دیتے ہیں لیکن اب آپ واقعی ناراض ہو جاتے ہیں کیا سندھ حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ حکومت میں شمولیت کے لیے کوئی بیک ڈور باتیں ہو رہی ہیں اور اگر ہو رہی ہیں تو سندھ حکومت کے ساتھ کونسی ڈیمانڈز ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی دیکھیں اس سسلے میں جو بلاول بھٹو صاحب نے بیان دیا اس کے بعد ہمارا ان سے برائے راست نہ ہی کوئی کمینکیشن ہوا اور نہ ہی ایم کیو ایم نے کمینکیشن کرنے کی کوشش کی اور جو کراچی یا سندھ کے شہری علاقے جن مسائل کو سے دو چار ہیں اس میں ہم زیادہ قصوروار پیپس پارٹی کو اور پیپس پارٹی کی گورنمنٹ کو سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے جتنی اس وقت ہمیں وزارتیں ہیں یا جتنی بلاول بھٹو صاحب نے ہمیں وزارتوں کی آفر کی ہے تو اس سے چار گناہ زیادہ وزارتیں چھوڑ کر تو ہم پیپس کی گورنمنٹ سے علاقہ ہوئے تھے تو نہ یہ ہمارے کہیں ڈیسکیشن میں ہیں نہ کہیں یہ نیگوزیشن ہے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم اس سے پہلے پیپس پارٹی بلاول صاحب کے اعلان سے پہلے بھی وزارعظم صاحب سے یہ بات گزار کر چکے تھے کہ ان خالات میں ہمارا گورنمنٹ میں بیٹھے رہنا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا ووٹر ہمارا ورکر ہم سے سوال کرتا ہے یہ میرا سوال لیتا آپ سے کہ اگر فرض کریں پیشرفتی ہوتی ان مطالبات پہ دوسری طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپس پارٹی سے بھی آپ کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں مذاکرات تو ہوں گے تو آیا کوئی ایسی صورتحال کیا بن سکتی ہے کہ اگر ان کا آپ کے مطالبات نہیں ماننے جاتے اور آپ وفاق چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی جو آپ کے ساتھ ارکان ہیں یہ حکومت کی یا حکومتی جماعت کی کوئلیشن میں سے باہر نکلائیں گے یا ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ گے یا ووٹ نہیں کریں گے ان کے ساتھ دیکھیں ابھی تک تو ہمارا یہی پورام ہے یہی پالیسی ہے کہ ہم گورنمنٹ کی سپورٹ چاری رکھیں گے لیکن آج بھی ہم نے بہت عزت اور اعترام کے ساتھ اسد عمر صاحب سے عرض کیا تھا کہ ہمارے جو بھی پی ٹی آئی سے آئندہ تعلقات رہیں گے جیسے بھی رہیں گے اچھے رہیں گے برے رہیں گے یہ جو دو صفات ہیں جس پر وہ تیرا نکات ہیں جو انہوں نے گورنمنٹ بنانے سے پہلے ہم سے کیے تھے اس کا دار و مدار جیسے بھی اچھی تعلقات رہیں گے بری تعلقات رہیں گے ان تیرا نکات پر یا ان دو صفات پر ہیں مشروط ہے مشروط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپس پارٹی سے پیپس پارٹی پیپس پارٹی کا شہری علاقوں کے مسائل حل کریں گے تو ان کے ساتھ ہماری اچھی ورکنگ ریلیشن بن سکتی ہے اور اس میں کوئی حرجواری بات بھی نہیں ہے لیکن تاوہ کے ہم بارمنون میں چلے جائیں گے ابھی یہ کہیں ڈسکوشن میں نہیں ہے نا کہیں ڈسکوشن میں نہ باتچیت ہے نہ ابھی تک ہمارا کوئی اراد آئے جی جی یہ اس کا یہ بتائیے کہ میں نے یہ بھی سنیا کہ جو آئیٹی کی منسٹری ہے خالد مکول صدیقی صاحب اس میں ایک خاتون آئی ہے تانیا بیگم تانیا ادریس وہ بہت مداخلت کر رہی ہے اس پہ بھی خالد مکول صدیقی صاحب کو کوئی اتراز تھا کوئی ایسی بات ہے نہیں ایسا کوئی ڈسکوشن نہ خالد مقبول صدیقی بھائی نے ہم سے کیا ہے اور نہ ہی گورنمنٹ سے ایسی بات کی ہے اس لیے کہ اس میں منسٹری ہمارے اگر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو یہ سارے مسائل تو منسٹری کے معاملات تو بے حقیقت ہیں کہ وہ منسٹری میں بیٹھے رہے ہیں اس لیے کہ ایمکوئیم نے تو کبھی بھی اس کی ترجیحات میں آرے بھائی آپ بہتر اس بات کو بہتر بھی جانتے ہیں آپ آگئے ہیں کہ ایمکوئیم کوئی روایتی سیاستی سیاستی جماعت بھی نہیں ہے ہم تمام لوگ ہم میں سے کوئی روایتی سیاست دان بھی نہیں ہے یہ تو سندھ کے مخصوص حالات تھے جو ہندوستان سے ہجرت کرنے کر کے آنے والوں کے ساتھ جو یہ روی یہ رکھے گئے اس کے ردعمل میں جماعت بنی ہے اور ہمارا محور اور جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ووٹرز کو اپنے سپورٹرز کے جائز مسائل حل کریں کہ حکومتوں میں رہنا بزاروں میں رہنا یہ نہ پہلے کبھی ہماری فائش تھی نہ اب ہے چک یہ تو اس کو اب منانے کے لیے آپ کو وہ مزیراعظم کہتے ہیں کابینہ میں دیکھنا چاہتے ہیں خالب نوگل صدیقی کو لیکن ایک طرف آپ نے کہا کہ فروغ نصیم آپ کے کوٹے میں ہی نہیں ہے وہ تو خود ہی انہوں نے ان کو لاؤ اپنی ایک لائنگ کلیئر کر دیا اپوزیشن لے لیا ہے تو وہ کیا چیز ہوگی اس کی وجہ سے آپ واپس جائیں گے کابینہ میں دیکھیں ابھی یہ تو ہمارے اندر ڈسکیشن نہیں ہے کہ ہم کیسے واپس جائیں گے لیکن یہ گورنمنٹ سے اچھی ورکنگ ریلیشن اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ انہوں نے ہم سے کامٹمنٹ کیا ہے اور گورنمنٹ بنے سے پہلے کیا ہے اور اس میں سے بہت سارے نکات پر ان کو یقین ہے نہیں اس میں کچھ اور بھی نکات شامل تھے تو جو ان کے اعتراضات کے اوپر ان کو کم کر دیا گیا اور یہ دونوں کی بہمی رضا مندی سے یہ سارے نکات بنے ہیں تو اب آئندہ جو بھی ہمارے ان سے تعلقات رہیں گے بہرحال اس میں جو بنیادی جو نکتہ ہوگا یہی ہمارے تیرا مطالبات اور دو صفات ہوں گے یہ تو نہیں ہے کہ فنڈ سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کا جو فنڈز نہیں دے جا رہے فنڈ بھی فنڈ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اس لیے آرے بھائی آپ تو مجھ سے زیادہ عمر میں بھی زیادہ ہیں تجربیں بھی بھی زیادہ ہیں آپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا یا آپ کا جوتہ بھی ٹوٹ جائے تو ہم اس میں دو ٹانکے لگانے کے لیے جائیں گے تو موچی دس روپے لیے بغیر تو اس میں دو ٹانکے بھی نہیں لگائے گا اتنا بڑا شہر دیکھیں ابھی جو ایف بی آر کی رپورٹ آئی ہے کہ جو سیل ٹیکس جمع ہوا ہے پورے پاکستان کا اس کا سیونٹی نائن پرسنٹ صرف کراچی سے جمع ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کراچی کے لوگوں نے یہ کیا ایسا جرم کر دیا ہے کہ ان کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے یہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت فنڈ فرام نہیں کرے گی کمر صاحب یہ جو وفاقی حکومت اگر فنڈ دے گی تو وہ صوبائی حکومت کو دے گی اور وہ پروپر ایک پروسیجر کے تحت ہوگا کیا وہ ترقیاتی فنڈز جو اس ملک کی سیاست میں روایت ہیں یہ ایم این ایس کو براہ راست پلتے ہیں جی ایم این ایس کو کیا یہ ان فنڈز کی ساری ڈیمانڈ ہیں وہ گرانٹ مانگ رہے ہیں آپ دیکھیں ہمیں سن کراچی کی سن کے حیدر آباد کی سن کے شہری علاقوں کی تعمیر و ترقی چاہیے اس کی لیے وفاقی حکومت کو چاہیے صوبائی حکومت تو صوبائی حکومت کے پاس تو خود ہی بہت پیسے ہیں اس نے اس سال ہی جو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو ریونیو کریکشن صوبائی حکومت کر رہی ہے اس میں سے کیا ایم این ایس کو فنڈ دیں وفاقی حکومت کیا ایم این ایس کو فنڈ دیں بہت سارے ہیں اس کے لیے اپنا پی ڈیولو ڈی موجود ہے اس کے لیے کراچی کی مصفل کارپوریشن موجود ہے ہیدر آباد کی مصفل کارپوریشن موجود ہے تو کراچی کے لوگوں کے اور بنیادی طور پر جو گلی محلوں کے کام ہیں وہ یقین اس کے لیے صحیح جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیم سی ہے وہ کیم سی کے ذریعے کر سکتے ہیں اور جو بڑے کام ہیں وہ پی ڈیولو ڈی کے ذریعے کر سکتے ہیں اگر کام کرنا چاہے ویل ہو تو بہت سارے ذرائع ہیں نا یہ بتایا کہ اور دیکھیں آپ یقینہ نمس سے بہتر یہ اس وقت ترہا حکومت کی مزید تھوڑی سی کمزور لگتی ہے کہ جو دو بڑی آپسن جمعاتے ہیں وہ بھی اب آرمی چیف کی ایکسنشن پر ووٹ کے بعد ان کا معاملات سیدھے ہو گئے ہیں تو ایسے موقع پہ جبکہ ذرا پی ٹی آئی ایلڈر پریشر ہے تو یہ آپ کا جو قدم ہے یہ اس وقت جبکہ وہ ایک ذرا تھوڑے سے مصیبت میں ہیں تو آپ اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کی ایک قومت بھی کلاپس ہو سکتی ہے اس کے ساتھ تو اس موقع پہ آپ نے بہتر جانا کہ آپ بارگیلنگ پوزیشن آپ اپنی بہتر کریں ان سے دیکھیں میں دیکھیں میں ایک تو آپ کو دو باتیں بتا دوں نا ہم چار مہینے پہلے جبنا آرمی چیف کا ایشو پیدا ہوا تھا ہم لوگ وزیراعظم صاحب سے ملنے کیلئے گئے تھے میں تھا اس میں خال مقبول بھائی تھے فارو نسیم بھائی تھے آمیر بھائی تھے وسیم اقتر بھائی تھے ہم تمام لوگ ملنے کیلئے گئے تھے اور ہم وزیراعظم صاحب کو با نفس نفیس یہ ہم گوش گزار کر کر آئے تھے کہ اس حالات میں ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ چلنا بازاراتوں بیٹھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس وقت اپنا ایشو پیدا ہوئے تھے اور دوسرا آپ نے یقین پریس کانفرنس دیکھی بھی ہوگی اور آپ کو آگئی بھی ہوگی کہ خال مقبول بھائی نے اپنی پریس کانفرنس میں کیلئر کہا ہے جو ایم کیم کی پاریسی ہے کہ ہمارا مقصد گورنمنٹ کو گرانا نہیں ہے اور دوسرا ہے کہ سارے گورنمنٹ کے ذمہ داری ہمیں تو پوری نہیں کرنی ہے نا بلکہ بلکہ وفاقی حکومت کو خود بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے نا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ کنور نوی جمیل صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے کنوینئر ایم کیم پاکستان کے نظامی صاحب بریک کے بعد اس پر بھی بات کرتے ہیں اور لندن کے ایک ریسٹوران میں سابق وزیرادم نواز شریف صاحب کی ایک تصویر منظر عام پہ آئی ہے اس تصویر نے بہت سے سوالات اٹھا دیئے ہیں اس سے مطالق بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش حمدیت کہیں گے نظامی صاحب کور نوی جمیل صاحب کی باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا گو کہ وہ اس بات کو مان نہیں رہے تھے یہ سارا مسئلہ بظاہر تو فنڈز کا ہی لگ رہا ہے لیکن اگر یہ ایم کی ایم والے واقعی لیدہ ہو جاتے ہیں ابھی تک تو بارگیننگ سیچویشن ہی چل رہی ہے تو حکومت کو چیلنج کیا ہو سکتا ہے پہلے سے مجورٹی تو اتنی نہیں ہے لیکن ٹیکنکلی سیکنگ تو حکومت گر سکتی ہے لیکن اب جو پی ٹی آئی کی اپنے ارکان ہیں وہ کتنے تھے 156 156 M&A's M&A's تھے ادھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل میں آکے 158 منتے ہیں جی 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 ایسے ہی ہے ٹیک ہے لیکن جو کوئلیشن ہیں اس میں سات آت بھی ہیں MQMP پانچ ہیں اس وقت PMLQ کے ٹیک ہے نا GDA کے تین ہیں BNP کے چار ہیں اب آپ دلس بھی دیکھیں کہ جب وہ معاملات شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ چلتا ہی آتے ہیں جی BNP جو ہے وہ بڑی ذر سے کہہ رہی ہے جناب کہ ہمارے مطالبات پورے کریں جو ہم سے تحقیق تھے جی 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 اب حکومت بڑی کمزور ہے ان ٹرمز اف نگوزیشنز کمزور اس طرح کہ جو ان کے سیویرز ہیں انہی سے مطالبات پورے ہونے ہیں جی مثلا BNP کے سب سے بڑا مسئلہ ہے مسنگ پرسنز کا جو کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ MQM کا بھی یہی مسئلہ ہے جی مسنگ پرسنز جو ہیں وہ حکومت کیا ان پر گارٹی دے سکتی ہے جی ایسے ہی ہے یہ ٹھیک ہے نا جی وہ فوجی کی حضت ہے اس پالے خان صاحب کو فوجی کی حضت کو پرسویٹ کرنا پڑے گا کہ ہماری حکومت گر رہی ہے اب مسنگ پرسن جو ہیں کس قسم کے لوگ ہیں دہشت کرتے ہیں کیا ہیں یہ تو وہی فیصلہ کریں گے جنہوں نے ان کو مسنگ کیا ہوا ہے جی ایسے ہی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے چار ارکان ہیں جی اور تو ہر جنڈیے جس کے تین ارکان کتنے تین ہیں تین لوگ ہیں جی تین ایم این ایز ہیں تین ایم این ایز ہیں انہوں نے بھی آنکھیں دکانے شروع کر دی وہ بھی اپنا جلاس بلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے ہم تو میجر پارٹی ہیں علائمس سے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں پیر اور پکڑا اور سندھ سے کر رہے ہیں سندھ سے کر رہے ہیں ان کو بھی رورل سندھ سے کر رہے ہیں پھر آپ آ جائیں پی ایم ایل کیو کی طرف جی اچھا پی ایم ایل کیو جو ہے وہ چودری برادران کی نرازگی تو بڑی دیر سے میں معلوم ہے مثلا ایک تو بڑا ہی آویس مطالبہ ہے کہ مونس علائی کو مزارت پر آنے کا مثلا ملاقات تو کی تھی مونس علائی نے ملاقات ہوئی تھی نکلا کچھ تھی نا اچھا اچھا پھر چودری برادران کا پنجاب کا بھی مسئلہ ہے یہاں پہ ان کو بزار صاحب چھوٹ کرتے ہیں چیپ انسٹر چودری برادران کی بقا کی زمانت اسمان بزار ہیں بزار ہیں اچھا بظاہر وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہم نہیں کہتے کہ مونس کو وزیر بنائے وہ علیہ دا فنڈز نہیں مانگ رہے گجرات کے لیے فنڈز نہیں مانگ رہے اپنی مرضی کے افسران نہیں مانگ رہے ان کو یہ اگلا کے جو فنڈز ان سے وعدہ کیے گئے تھے وہ نہیں دیئے گئے ٹرانسفرز اپوائنٹمنٹس وغیرہ جو ان کے زلے میں اور ان کے ساتھ دولہ زنہ شاید منڈی باہدوین میں جی جی وہ وعدہ پوائی کیا پھر ان کو ایک تھوڑا سا پر اصل معاوی بھی ہے کہ چوزدی شداد کی مزاج پرسی کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے زحمت ہی گوارہ نہیں کی ٹھیک ہے نا تو یہ ان کے بھی مزائل ہیں تو مقصد ہے کہ یہ خاصہ پھر جمہوری وطن پارٹی کی بھی ایک سیٹ ہے وہاں پہ وہ بھی سپورٹ کر رہی گورنمنٹ کو جی جی وہ بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں کچھ ایک دو انڈیپینڈنٹ بھی ہیں پھر باپ پارٹی کے بھی ہیں جی جی باپ پارٹی کے بھی ہیں پانچ ہے میرے خال سے جی نظامی صاحب تو یہ اگر آپ ٹوٹل کریں تو یہ کوئی انیس سیٹیں مان جاتی ہیں ایک سوال میرا آپ سے بنیادی جو آپ کی انیس سکر نکال دیں اگر مہردز ون سیونٹی فائف بنتی انکھی ون سیونٹی ٹو چاہیے جی حکومت بنانے کے لیے تین سیٹوں کی اگر ان میں سے کوئی بھی نکل جائے تو معاملات جو ہیں بالکل گر سکتے لیکن اس میں ایک اور بہت بڑی ویشفل تھنکنگ ہے ہماری کہ جی پی 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 اور پی ایم ایل این ایک پیچ پہ ہوں گے یہ بھی ایک بہت بڑی اف ہے کہ جو پی 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 کے ساتھ پی ایم ایل این کرتی آ رہی ہے وضع خلافی ہیں وہ کیوں پر ان کا کوالیشن میں بیٹھیں گے نظامی صاحب اس پر ذرا آتے ہیں لیکن ایک اور بھی ہے اس میں معاملہ ایک اور اف بھی ہے کہ یہ تو ہم نے الائز بتائیں لیکن پی ٹی آئے کے اندر بھی کچھ لوگ جو موجود ہیں وہ بھی نالہ ہیں ان کے بھی اپنے مطالبات ہیں اچھا خلاصہ عمران خان صاحب یہ جو ترقیہ خلاصہ اس کا یہ ہے میرے نزدیک کہ عمران خان صاحب پچھلے ڈیڑھ سال اپوزیشن کے پچھلے لٹ لے کے پیچھے پڑے رہے ٹھیک ہے نا ان کو معتوب بھی کیا نیب بھی لگائی ان کے ائرکلشتر بھی بند کرنے کا لیکن وہ اپوزیشن کا دبال بیکا نہیں کر سکے لیکن ان دا مین وائل ان کے اپنے جو کوئلیشن ہیں اس کے اندر بڑی واضح درالے جو ہیں عمران خان صاحب کے پاس حل کی ہے کہ آپ فنڈز دے دیں اور معاملات کو آگے چلاتے جائیں کیونکہ جو مطالبات آپ کے تجزیحے سے بھی لگ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ ان سارے لوگوں کو فنڈز آئی ہیں اور اس کے بعد یہ ساری معاملہ بیٹھ بھی جائے گا تو عمران خان کے پاس کوئی اور چارہ بھی ہے کیا یا وہ کسی ایک بڑی اپوزیشن جماعت سے پیپلز پارٹی سے ہاتھ میں لالیں تو یہ سارے بیمانی ہو جائیں گے لیکن ایسے چانسز تو مشکل ہی لگتے ہیں اب تو مشکل لگتا ہے میں سے کوئی حرج دی تھا پہلے کہ وہ کسی کو ساتھ میں لاتے کسی سے کوئی ورکنگ لریشیپ کرتے کیونکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود پیپلز پارٹی کے اندر اور پی ایم ایل این کے اندر درانے پڑی ہوئے ہیں جی جی ایسا ہی ہے اب مسنفرط اللہ بابر ہیں اگرچہ ان کی کوئی پرلیٹیکل کانسٹوٹوینسی نہیں ہے لیکن گھر کا بہدی لنکا ڈھائے اس نے کہایا بھائی کہ یہ کیا ناانصافی ہے مطمد خاص تھے زرداری صاحب کے انہوں نے یہ کیا خاص انہوں نے کہا یہ کہ بھائی جو چار مطالبات ہم نے فیصلہ کیا تھا وہ رکھے جائیں گے اس میں اور آخر میں ویڈراؤ اس کو قیادت نہیں بلاول بٹو زرداری صاحب نے ابباجان کے ساتھ مشاورت کے بعد ویڈراؤ کر لی ٹھیک ہے نا تو اس میں ایک ریزنٹمنٹ ہے اب میں نہیں سمجھتا کہ رضا ربانیس پہ خوش ہوں گے یا کچھ اور جو ان کے لوگ ہیں اب آجائیں آپ نون لیگ نون لیگ کی طرف وہ اکثر ہمارے پروگرام میں دستگیر صاحب آتے رہتے ہیں جی جی خورم دستگیر صاحب اس دن بھی آئے تھے جس دن یہ امنمنٹ ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ معورائی فیصلے ہو جاتے ہیں کوئی مشاورت کا سسٹم نہیں ہے کوئی ہائرارکی نہیں ہے پارٹی کے اندر پرسنلائز فیصلے ہوتے ہیں الٹرا ارگنیزیشنل ڈیسیئن تھا یہ جس کا حلف بھی لیا گیا پھر انہوں نے لچنیس بات ایک جو سامنے آئی کہ سی او ڈی جو اس کو لندن میں بڑی تمتراک سے سائن کیا گیا تھا جی 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 اس میں ان پارٹیوں کے اندر جمہوریت کی کوئی بات نہیں ہے انٹرا پارٹی الیکشن کی بات نہیں ہے اس میں کوئی اکناز نہیں ہے فیصل اللہ بابر کا بڑا ویلیڈ پائنٹ ہے اب آپ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو نہ سی ایڈ ڈوی پہ حمل ہوا اس سنس میں جس کو عمران خان مقمہ کرتے ہیں اور نہ ان پارٹیوں نے اپنے اندرونی معاملات میں مشاورت کی اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے آپ پانچ ست لوگوں کو بلائیں وہاں ان سے قرآن پہ حلف لیں اور کہیں کہ آپ نے اس کی غیر مشروط حمایت کرنی ہے شاہی فرمانی ہے نظامی صاحب آرمی بلگی اور ایسے کرنی ہے کہ ہم نمبر بنا لیں اپنے نمبر اس طرح بنائے کہ پیپلز پارٹی کو کانو کان خبر نہ ہو ابھی جھٹ منگنی پارٹ بیا والی صاحب ہے کہ ابھی اعلان نہیں ہوا رانہ صلی اللہ نے جو کہ بہت بڑے خود بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ بنے پھرتے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے اعلان کر دیا خواجہ عاصف جو آج کل بائد میں ان کے بڑے اچھے رابطے روپتے ہیں یہاں بھی اب انہوں نے اعلان کر دیا تو پھر کہہ رہے ہیں رانہ صلی اللہ اور ان کو دیکھا دیا کہ پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا ووٹ کو عزت دو نہیں پیپلز پارٹی نے دیکھا دا کی نہیں کیا انہوں نے ان کے ساتھ بھی کام ہوا ہوا تھا دیکھیں نا ووٹ کو عزت دو کیا ووٹ کی یہی عزت ہے اب بتائیے مجھے کہ یہ ووٹ جتنے پڑے ہیں ملا کے دیکھیں تو یہ کس کو پڑے پھر نظام صاحب ووٹ تو قانون سازی کے لیے پڑھیں آئین کی کتاب کو پڑھیں یہی میں کہہ رہو نا ایک قانون سازی کے لیے ووٹ کو عزت پڑھی ہے آئین کی کتاب کو ووٹ پڑھیں نظام صاحب نون لیگ کا ووٹر ایک سوال پوچھ رہے وہ کہہ رہا ہے حکومت نے ہماری قیادت نے جو بھی ڈیسیئن کیا تھا اٹ لیسٹ ہمیں بتا تو دیتے ہم نے مجھے کیوں نکالا پہ ووٹ کو عزت دو پہ بڑی تپسیاں کٹی ہے اور دن کو بولایا دن کو نکلے شام کو بولایا شام کو نکلے اور چوبیس گھنٹے ہم گھٹنوں گھٹنوں پانی میں رہے لیکن ہمیں بتا تو دیں ہوا کیا ہے یہ جو ہے نا یہ بھی ایک غلط محفروض ہے آپ کا مسلم لیگ جیسے کہ ان کے کچھ لوگوں کہتے بھی بھر رہے ہیں مصامت کی جماعتی نہیں ہے جب میاں نواز شریف واپس آئے تھے کوئی سڑک پہ نہیں آیا تو ان کے لیے جب وہ زبردت ہی واپس آنا چاہتا تھا انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذاتی مفادات کے لیے سمجھوتا کیا پہلے نہیں کیا انہوں نے یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے وہ مشاہد صاحب نکلے نا ہیت کی نواز پڑھنے انہوں نے کہا میاں صاحب کیتے نہیں وہ تو چلے گئے نا جدہ تو انہوں نے خبر ان پہنچی گئے یہ جب ان کے حلیف تھے آپ مشرف معاہدے کی بات حلیف نہیں کر رہے تھے ان کے پارٹی کے رکن تھے بھئی جی جی ان کے وزیر اطلال تھے ان کی ان کی خدمت کرنے کی پاداش میں کہ قید تنہا ہی کاٹ رہے تھے پنجابہ اس پر بات پتہ چلا میاں صاحب جدہ پہنچ گئے پتہ لگا جی وہ تو ڈھوڑ لنگر سویت چلے گئے اب بھی یہ ہوا ہے اب یہ ایک ریپیٹ ہوئی ہے اب خان صاحب جو ہے وہ خاک ڈھول پیٹتے رہے کہ یار وہ مجھے دکھائیں وہ کسی ریسٹران میں گئے نظام صاحب یہ تصویر ہم دکھاتے بھی ہیں یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ریسٹران میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ویسے تو کھابے اڑانے کے وہ بڑے شوقین ہیں یہ تصویر دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے ویورز بھی آپ بھی ہماری سکرین پہ کہ کس طرح وہ کرسی صدارت پہ کھانے کی میز پہ بھی وہ کرسی صدارت پہ براجمان ہیں شباز شریف ہیں عساق ڈار صاحب ہیں اور ان کے صاحب زادے ہیں نظام صاحب یہ ہے عمران خان صاحب نے ویسے یاسمین راشد صاحبہ کو فون بھی کر دیا کہ ریپورٹ پیش کریں لڈنن سے ڈاکٹر دان سے بھی ریپورٹیں منگوائیں نواز شریف صاحب ٹھیک ہے بیمار ہوتا ہے کرٹیکل کنڈیشن کے بعد بھی لوگ روبہ صحت ہو جاتے ہیں یہ تصویر پیغام کیا دے رہی ہے لیکن وہ سب سے پہلے تو روبہ صحت نہیں ہے لیکن کرٹیکل بھی نہیں ہے یہ تو بات واضح ہے جس طرح وہ جہاز میں وکٹری بلاتے ہوئے گئے تھے چڑھتے اور وہ ائر ایر ایمبلنس بھی نہیں تھی ایک بات یہ رکھے دوسرے یہ فعال چھوڑری کی بھی ٹوئٹ آئی ہے کہ جی دیکھیں علاج کرا رہے اگر وہ نظائی کیفیت نہیں ہیں اور بیمار بھی ہیں تو کیا باہر جا کے وہ ریسٹوران میں کھانا نہیں کھا سکتے کھانا کھا سکتے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میرا بائی پاس ہوا تھا لڈن میں تو میں ابھی یہ آرام کر رہا تھا تو جھانگی ترین میرے بڑے عزیز دوست ہیں یہ میرے پاس ہے کہ لنچ پہ چلیں تو سلوز لنڈن جا کے ہم نے اور کچھ اور ہم آئی اختر صاحب اور ان کے کچھ بھائی بھی تھے بھائی ایک دو تر ساتھ ہم نے لنچ کیا اب کوئی اس کی تصویر و زمانے میں سوشل میڈیا ہوتا یہ دوزار نو کی بات ہے جی جی تھا سوشل میڈیا تھا لیکن اتنا بوم نہیں مجید نظامی صاحبوں کہتے ہیں اس کا تو بائی پاس ہی نہیں ہوا میرا ٹوڈرپل بائی پاس ہوا تھا تو مقصد ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتا اصل بات یہ ہے کہ آپ لکیر پیٹھتے رہے ساتھ نکل گیا نظامی صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے آپ میں میاں نواز شریف نے واپس نہیں آنا یہ تھا آئیں گے جب ان کی حکومت واپس آئے گی چوتھی مرتبہ اس پہ میں آنے لگاؤں یہ جو ہے نا پیٹری پی ایم ایلن کی کونسٹلوڈنسی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ان کا لیٹر جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نیرٹیو نہیں ہے یہ تو خام آپ نا نہیں کوشت کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ سارے معاہدے کر کے سارے کمپرمائزز کر کے جتا جا کے یہ کر کے جب بھی واپس آئے تو کونسی کوئی جتوجہد کر کے آئے تھے آرام کر کے آئے تھے آرام کر کے دوزار آٹھ میں شباہ شریف صاحب آگئے ہیں اور یہ دوزار تیرہ میں میاں شریف خود آگئے اور ایسے نہیں آئے بڑے ماری میڈیٹ کے سطح آئے ہیں تو بھئی اس کا مطلب ہے کہ ووٹرز نے ان کی کوئی ایٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی خدمات نہیں تھی انہوں نے کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ معاملات تھے سجدہ ہے سیف کر کے گئے ڈیل کر کے واپس آئے پہلے بوطرمہ نے کی پھر یہ آئے اس ڈیل کے در این آر او جس کو آپ کہتے ہیں پھر آپ باتیں کہتے ہیں یہ ایک اور سوال ہے اس بلک میں ایک ہی پارٹی جس نے تھوڑی بہت رزنس کی ہے پیبلز پارٹی شاید ان کے سٹریٹیجیکل موو ہو یہ ایک ایلیدہ سوال ہے پیبلز پارٹی کے لئے آپ یہ کیوں پوچھے تھے کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے نظام صاحب میں اس لئے پوچھ رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف تب واپس آئیں گے جب حالات پھر سے سازگار ہوں گے ان کے لئے لگے ان کے سابزادی کے لئے وہ جیل میں واقعہ نہیں ہے اور ایک بات یاد رکھ میاں نواز شریف جو ہیں جیل نہیں کٹ سکتے یہ ان کی روایت بھی نہیں ہے روایت یہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب دوزار یہ بار نکل گئے سال دوزار میں ہی گئی تھے یا دوزار دو میں دوزار دوزار میں نائنٹی نائن میں کوئی دوزار میں یہ چلے گئے چلے گئے تھے دسمبر میں دسمبر دوزار دوزار تو ان سے مشرم نے کہا آپ سترمیم ترمیم مان لے جب ہو گئی ایک ایمیسٹری انہوں نے بھیجا وہاں تو انہوں نے میاں سبھو گا کہ جی آپ اس کو مان لیں اور واپس سے لے جائیں آ آ آ آ آ آ آ برگر کھانے چلے جائیں شہباز شریف واپس آ جائے میاں صاحب نے کہا نہیں میں تو نہیں مانوں گا یہ اور میں تو جدوجہت کروں گا سامریت اخلاب اور وہاں سب لوگ کہتے ہیں پی ایم صاحب پی ایم صاحب ابھی بھی میاں نواز شریف کو لندن میں سب کہتے ہیں پی ایم صاحب پی ایم صاحب سینیٹر کے بارے میں تو صورت تھا once a senator is always a senator اس پہ کسی نے پوچھا جو ایم ایم ایسری تھے پوچھا کہ جی میاں صاحب اگر آپ نے اتنی جدوجہت کرنی تھی تو آپ واپس کیوں آ گئے لندن کیوں آ گئے آپ لندن نہیں جدہ کیوں آ گئے معاہدہ کر کے اتنا بڑا عربوں کے ذریعے قطر وطر کے ذریعے سعودہ عرب کے ذریعے کہنے لگے سردی بڑی لگتی جیل میں سردی لگتی تھی جیل اور وہ جیل کیا تھا اٹک آریسٹ ہو جی جی کیونکہ وہاں پہ ہیٹر میٹر لگے ات تو آپ اتنیزہ کریں کہ اگر یہاں پہ جو کوڑ لکھپت میں تو مچھر بھی بہت موٹے موٹے ہیں نظامی صاحب اور آپ سے بہت ہوتا ہے گرمی میں جو انہوں نے جیل کٹی ہے خیر بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں کہ جس یا ہوا پرویز مشرف صاحب کا فیصلہ ان کے غداری کے کیس سے متعلق جس خصوصی عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے اس خصوصی عدالت کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا ہے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے مشرف غداری کیس سے متعلق بھی بات کریں گے لیکن نظامی صاحب وہ جو آپ بات بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ اٹک کلے میں سردی بڑی لگتی تھی یعنی آپ بریک میں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نام کیلو لیتے کہ کون تھے مصری تھے بتا دو دیں نا وہ بہت بڑے حگو اور بباق میرے چچا مجید نظامی مروم تھے جو مشرف کے مصری بن کے میاں نواز شریف کے پاس کہے تھے اچھا تو یہ باتیں نواز شریف صاحب نے انہیں کہیں انہیں کہیں تھی اور میں اس کا میں جب میاں نواز شریف جب واپس آگئے تھے ابھی ان کے برادر خرد وزیر اعلیٰ تھے پجاب تو میں نے کہا میاں صاحب خود تو آپ بھاگ گئے اور سنے کے آپ کو سردی بہت لگتی تھی انہوں نے مجھے ہلفلک کہا کہ یہ بات میں نے نہیں کہی انہوں کو یہ بالکل غلط بیان نہیں ہے اب سچ آپ کے چچا بول رہے تھے یا نواز شریف بول رہے تھے کوئی کچھا نہیں جا سکتا لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو کیا ضرورت تھی نظامی صاحب کو جھوٹ کرنے کی کیا سرائی کرنے کی کیا ضرورت تھی خود شریف صاحب نے کہا ہوگا بھول گئے ہوں گے نظامی صاحب اقتدار میں آگے بندہ بہت بھول جاتے سردی بھی بہت لگتی ان کو اور گرمی بھی بہت لگتی گرمی بھی بہت لگتی گرمی کا مجھ اس لیے پتا ہے کہ وہ پرائی منسٹر سیکریٹری جو نیا بنایا ہے انہوں نے جو جادو گا رہا ہے جہاں اس کے اوپر جب میٹنگ کرتے تھے تو ان کی جو ایسی جو ہے نا وہ فرج کی طرح چلتے تھے بندے اقلا بندے جو ہے اگر وہ لمبی میٹنگ کرے تو اس کو گرم کپڑے پہن کے آنا چاہے ہو نظامی صاحب ایسے بندے کے لیے پھر جیل میں رہنا کوئی آسان تو نہیں ہے جیل میں اگر ایسی ہوگا بھی تو ایک چھوٹا سا ہوگا مطلب لازہ و جیم میں پڑے ہوئے ساست دیکھیں نا پاکستان میں جو جیل کٹی ہے جے وہ کس نے کٹی ہے نا نئے جنریشن کی بات کر رہا ہوں پوسٹ پارٹی زلفکارلی بھٹو ٹھیک ہے جی بے نظیر بھٹو آسان زرداری ٹھیک ہے نا جی اے این پی کے رینوہ ولی خان نے جیل کٹی ہے باچہ خان نے جیل کٹی ہے نیشنسٹ لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ لوگوں نے کئی کئی سال جیل کٹی ہیں پھر ایم آر ڈی کی مومنٹ کے دوران لوگوں نے جیلیں کٹی ہیں ناپ کے لوگ بھی تھے انہوں نے جیلیں کٹی ہیں اور بڑی خوف ہی نا زیاوالاکی جیل وہ بڑی وضیعت دیتے تھے کہتے ہیں مثلا نیف رمے اور یہ اتضاز اور میاں آسان یہ میرے دوست ہیں کہ ان کو ایسے سیلز میں رکھیں جاتا ان کو دوپ آئے گرمیوں میں مقصد ہے کہ اس ملک میں جبوریت کے لئے قربانیاں دیوئے ہیں لوگوں نے لیکن کوئی بھی قربانی نون لیگ کے حصے میں نہیں میاں نواز شریف کے حصے میں میں نہیں کوئی زیادہ قربانی سکتا ہے خیر بحث رہو ہے لیکن کارکنان کی ہے آپ نے بات کی آپ اندازہ کریں کہ وہ خود کیا کہتے ہیں اس کو خود کو جلانے کو ہے خودسوزی کئی لوگ جب بھٹوں کو پھانسی دکتے ہیں خودسوزی ہوئی کوڑے انہوں نے کھائے جلے انہوں نے کٹی سمری کوٹ سڑنے بھکتے ہیں جی جی ایسے ہی ہے بڑی بڑی داستانیں ہیں پیپلز پارٹی کے کارکنان کے نظامی صاحب ہاں ایک وہاں آتا ہے ہاں میں باغی ہوں جوید آشوی صاحب لیکن میں ان کو پی ایم ایل این نہیں مانتا ہوں انہوں نے پھر بغابت کر دیا ان کی ایک اپنی سٹینڈنگ رہی ہے ظاہر ہے پی ایم ایل این میں بھی جب تھے وہ تب بھی باغی تھے ابھی پھر انہوں نے بغابت بھی کی ہے آپ کو اور میں بتاتا چلو چودری نصار علی خان مشرف کی جیل میں تھے نا جی ان کو مشرف نے پابندے سے حاصل کیا ہوا تھا وہ بھی جیل نہیں کٹنے کے سکتے تھے اچھا انہوں نے کہا مجھے نکالو بچاؤ خط لکھے پھر ان کو بچا لیا ان کے بھائی جان نے بیلا یہ چودری نصار علی خان صاحب سے تو اب سب کو عاشرواد لینا چاہیے نون لیگ والوں کو جا کے وہ یہ جو باتیں کر رہے تھے بعد میں انہوں نے دو سال بعد بہت کچھ کھونے کے بعد انہی پر عمل کی ہے خیر اس کے لئے شہباز شریف صاحب کافی ہے ہاں یہ بھی ہے چودری نصار کی واپسیں ممکن ہیں نون لیگ میں چودری نصار جب شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے جو ان کو امید ہے کہ وہ آئیں گے تو نصار علی خان کی بھی واپس ہی ہو جائے گی چیک ہے اب شہباز شریف صاحب بھی یہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ دیکھیں نا انہوں نے اپنے بیانیے کا قائل کر لیا ہے میاں نواز شریف کو جے جے ان کی صاحب زادی کو بھی اب میاں نواز شریف جو ہیں وہ بلکل ہیز نیٹنگ شہباز شریف آئٹ آف اس برادر سینٹ جے جے ان کی جو لائن ہے اس کو فولو کر رہے ہیں جے اب یہ مجھے یہ بھی بتا ہے جے کہ اب شہباز شریف صاحب بڑے وہاں شاپنگ بھی بڑے بڑے زبردست کر رہے ہیں جے جے آج کا ان کو اوٹ اور کوٹ اور ہیٹ دیکھنے والا آپ جے 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 وہ ایک نرگسیت تو ہے نا نظامی صاحب شہباز شریف صاحب میں تھوڑا رومانٹسزم بھی وہ ہے ان کی شخصیت میں رومانٹسزم تو نہیں ہے لیکن بارال کچھ ہے اس قسم سے ملتی جنتی چیز ہے اچھا اب وہ وہاں بیٹھے ہوئے جے انتظار کر رہے ہیں کہ ہواں کب ان کے صرف بیٹھے گیا آکھا اب آپ اس کو لنک کریں جو موجودہ یہ یہاں معاملات شروع ہوئے ہیں جے یہ جوتیوں میں ڈال جو بٹنی شروع ہوئی ہے آپ اس سے لنک کریں اس کو آپ دوزار بیس کا سیاسی کلینڈر دوزار بیس کا سیاسی کلینڈر جو ہے کہ اب جو ایکسٹینشن کے بعد اس ملک کی سب سے پاورفر شخصیت جو ہیں وہ جنرل کمر جاوید با جو ہیں جے نو ڈاوٹ نمبر ٹو ہے کہ پہلے مقاول ان کے ناقدین کے پی ٹی آئی کو کھڑا کرنے والے تو یہ خلائے مخلوق سے مقتدر قوت نے دیا اور رہنہ سلام اللہ کہتے ہیں کہ خلائے مخلوق سے میری مراد فوجی قیادت نہیں تھی یہ نئی تحویل دیا یہ رہنہ سلام اللہ بھی کیا کہتے ہیں وہ بڑے بڑے بدل کے آئے ہیں نظامی صاحب ڈرگ کیا کونسی تنسی کہتے ہیں اس کو این ایف این ایف سے باہر آنے کے بعد ذرا تھوڑے سے ٹھنڈی کر کے کھانے کے قائل ہوگئے لیکن میں یہ آپ کو کہنے لگا ہوں جے کہ اب شہباز شریف صاحب نے پی ایم ایل این کو ڈیلیور کیا انہوں نے اپنے بھائی کو ڈیلیور کیا اپنے اپنی پتیجی کو ڈیلیور کیا کہ انہوں نے زپ لگائی ہوئی ہے اب اس کا کوئی نام بھی ملے گا اور سب سے بڑھ کے کس کو ڈیلیور کیا ہے نظامی صاحب اس سب سے بڑھ کے جو کمیٹمنٹس وہ کرتے رہے ہیں وہ ساری پوری کی ہیں انہوں نے ہر ایک کے ساتھ پوری کیا نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے آگے آپ سنیں کہ اس انداز سے کیا کہ پیپلز پارٹی بھی مجبور ہوگی کہ یار اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم مارے جائیں گے مارے جائیں گے اب عمران خان صاحب شاید سمجھتے ہو لیکن ان کی پوزیشن اس سے کوئی بہتر ہوئی ہے میرا اپنا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے اگر بجٹ تک ڈیلیور نہ کیا تو وہ بڑی شدید مشکلات میں مائنس ون ہو جائے گا پیدا ہو جائیں گے مجھے نہیں پتا کیا ہوگا مائنس ون ہوگا مائنس ٹو ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا کیونکہ اس طرح گاڑی نہیں چل سکتی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ تک عمران خان صاحب کے پاس ٹائم میں چار پانچ مہینے کے ٹائم ہے عمران خان صاحب کے پاس نہیں میں آپ کو جو صورتحال ہے میں آپ بتاتا چلو تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ مثل میں نے آج تھوڑی سی آج تو نظام صاحب آپ نواز شریف صاحب والی پرچییں لے کے آئیں کیلکولیشن کی میں نے کیے جناب فائی پوائنٹ فائی ٹریلین روپیز ہے اس سال کا حدف ریوینیو کا جو ٹارگٹ ہے جس کو کم کیا فائی پوائنٹ ٹری ٹری ٹریلین روپے ہیں چھے مینے ہو سک ہے نا جی ایسا ہی ہے مالی سال کے جو اضافہ ہوا ہے ریوینیو کے اندر پچھلے چھے نو میں نے سولہ پرسنٹ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ مائرین کے مظر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو باقی ویرڈ رہ گیا ہے اس میں فورٹی سکس پرسنٹ آپ ہر مینے اضافہ کریں تو پھر جا کے آپ کا ٹارگٹ پورا ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے اسی لئے آہ زیادہ زیادہ کر پورا بھی ہوا نا تو یہ چار اشالیہ پانچ بلین تک پہنچ جائے روپے پہ لاسٹ یئر کا جو ٹارگٹ تھا فورٹی فور ہنڈرڈ تھا نظامی صاحب یہ بلین ہے ٹرلین نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ اس صورتحال میں ٹرلین ہے بھائی میرے ٹرلین ہے اور پیسے پچپن سو عرب ہے ٹھیک ہے ٹرلین ہے بلین نہیں ہے ٹھیک ہے بلین تو کچھ بھی نہیں ہوتا ٹرلین تو صرف ایک ٹرلین بلین ہے یہ پچپن سو عرب ہے آپ یہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیفر زہدی صاحب چھٹی پہ چلے گئے جی 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 آپ کہتے ہیں کہ ٹویٹ ان سے کرایا کہ وہ واپس آ جاؤں گا وہ واپس آ کے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے جی جی تو یہ صورتحال میں ہیں مجھے نہیں نظر آتا کہ ایکانومی یا گورننس کے حالات جو ہیں وہ کسی صورت بھی بہتر ہو سکیں گے اچھا نظام صرف ایکانومی پہ کل کے پر لیکن اس میں ایک اور بھی بات ہے آخری بات اس کے بعد ہم مشرر پہ بات کہ یہ صورتحال میں ہیں آپ کا بھارت جو ہے وہ ہمارے سر پہ سوار ہے ہم ہم کس طرح بھارت کا مقابلہ کریں گے اگر ہماری ایکانومی اس طرح بیٹھتی جائے جی تو ہم کس طرح بیٹھتی جائے بلکل ٹھیک ہے نظام صرف بلکل ٹھیک ہے اور جو فیفت جنریشن وار سٹیڈیز ہیں اس میں کرزہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے دیکھنہ یہ تو ایسی ہی ہے جس طرح سوویٹ یونین کو امریکہ نے بلیڈ کیا تھا ہم بلیڈ ہو رہے ہیں اس وقت جی ایسی ہی ہے نظام صرف پرویز مشرف خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی اور آج لاہور آئی کوٹ نے اس عدالت کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دیا اور قانونی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ بھی اس کا ختم ہو گیا سمبالک غیلی رہ جاتی ہے بات یہ ہے کہ سمبالک لیڈ سویکنگ تو ہر خائن اور جو آئین توڑتا ہے اس کو سزا مل لے چاہیے لیکن کیس بھی تو مضبوط ہونا چاہیے نا آپ خالی مشرف کو تو نہیں کر سکتے شوقت عزیز اور لوگ واقعی ساتھی ہیں ان کو پر کیوں نہیں کیس بنایا اس سے محلی فائیڈی انٹینشن پتہ لگتی ہیں ٹھیک ہے نا پھر یہ جو سیشل کوٹ بنایا اسی کونسلٹوشن آئینی تقاظوں کو پورا ہی نہیں کیا گیا پورا نہیں کیا گیا اور آئیمس سے کہ جو علی زفر صاحب نے بڑا اچھا کیس ڈڑا اور پھر اگر امرجنسی لگانا جو ہے وہ غداری ہے تو سب سے سنگین غداری ہے غداری تو انہوں نے جو نیٹی نائن کا کو کیا اور اس کے پہلے جتنے ان کے پیش روح ہیں جو کرتے چلے آئیں اس ملک کا کھلوڑا اس انسیڈنٹ کو لے کے پرے ہی نہیں کی گئی مجھے یاد ہے جنرل نیازی اس نے آئی ملک ٹڑا وہ لاہور کی شڑکوں پہ چھڑی لے کے سیر کر رہا ہوتے تھا یایہ خان ڈائیڈ ان اس بوٹس ایوب خان ڈائیڈ ان اس بوٹس مطلب گروں پہ اپنے بیڈروم میں بھوت ہوئے ٹھیک ہے؟ یایہ خان زیاو لگ کا اور معاملہ تھا کہ ان کو مجھے خبینی کو میں انٹرویو کرنے گیا نا ایران آپ بہت ساتھ پہل رہے جب وہ رائیول گئے تو میں ان کو انٹرویو کیا تو میں نے کہا پاکرس کے دن انٹرویو ہوتا میں نے پیغام دیتا انہیں کہا زیاو لگ کو یہ پیغام دیں کہ اس کا حشر وہ ہی ہوگا جو شہن شاہر آئین رکھا تھا کہ اگر جو استعمار کی خدمت کرتا ہے اس کا حشر وہ ہی ہوتا ہے اور آپ بتا ہے کہ زیاو لگ کا وہ انٹرویو ہوتا ہے اللہ بھی اس کو لے گیا وہ بھی ایک سادش کا نتیجہ تھا ٹھیک ہے؟ مشرف صاحب بچ کے نکل گئے بسہ مشرف صاحب نے رد عمل دیا آج کا ڈیسیئن پر کہا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق اور میں اس سے مطمئن ہوں باقی کمنٹ اچھلی فیصلہ کر کے کروں گا اب مشرف کس موضوع جاؤ گے غالب ان کو آئین اور قانون کی کوئی بات کرنی چاہیے یہ نظام صاحب بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے آپ کا کونسا آئین کونسا قانون انہوں نے کہنے کہ یہ جسٹ اپیس اپیپر یہ مشرف صاحب کی آن ریکارڈ ورڈز ہیں جو آپ بات کر رہا ہوں میں بات یہ کر رہا ہوں اور یہی مشرف صاحب جو ہیں اب آئین اور قانون کا حوالہ دیتے ہیں بھائی آپ نے جو آئین اور قانون کیا جب اہم کیو میں وہاں آپ کی بڑی ٹیم تھی بارہ مئی دوزار ساتھ ہو کراچی میں کیا وہ آئین اور قانون کی انہوں نے کہا تھا جو اس کو احسرہ کر کے کہ آج فتح ہوئی ہے عوام کی تو مقصد ہے کہ یار یہ سردبہ نے بے آئین ہے جس میں ہر تلاز بارہ آکے آئین کو توڑا ٹھیک 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 نظام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ آپ کا آج کے پروپ اتنا ہی فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے